بات سے بات نکلتی ہے ایک ہوتی ہے عزت اور ایک ہے حب جاہ دونوں میں فرق ہے عزت تو انسان کی فطرت ہے عزتدار لوگوں کو عزت چاہیے حب جاہ کا مطلب تکبر یہ الگ چیز ہے ان دونوں میں فرق ہے تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے بعض لوگ ہر چیز میں اپنی ٹانگ اوچی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے کو نیچہ کرتے ہیں یہ تکبر ہے یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے اسی طرح اپنے بڑے کے سامنے بڑا بننے کی کوشش کرنا یہ بھی تکبر ہے جیسے شیطان کو اللہ نے حکم دیا یا موضوع نہ چینج ہو جائے ذرا سنبھال کے رکھیں کیا بات چل لی تھی شیطان کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو شیطان نے کیا کہا کہ آدم چھوٹا میں بڑا ٹھیک ہے نا تو عام حالات میں اگر آدم علیہ السلام خود شیطان کو کہتے ہیں نا کہ مجھے سجدہ کرو پھر شیطان کہتا میں کہ تم بعد میں آؤں میں سینئر ہوں تو اس کی کوئی لوجک نکل سکتی تھی کہ بھئی یہ شیطان کو اپنی انسلٹ محسوس ہو رہی ہے جیسے کوئی سینئر ہو جونئر آ کے اکدم سینئر بن جائے تو پہلے سے جو سینئر ہوتا اس کو ایک قسم کی بیزتی محسوس ہوتی ہے یہ نیچر ہے یہ غلط نہیں ہے لیکن شیطان کا عمل یہ عزت کا حصول نہیں تھا بلکہ یہ تکبر تھا اس لیے کہ آرڈر دینے والا کون ہے اللہ ہے تو بھئی تو جب اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے تو یہ اللہ سے بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہو آپ اللہ سے آپ چھوٹے ہی رہو گے چاہے کتنے بڑے بن جاؤ تو آپ اگر دوستوں میں اپنی بیزتی محسوس کرتے ہیں دوست نے کوئی غلط بات کہہ دی آپ کو بیزتی محسوس ہو رہی ہے جس سے آپ کو غصہ آ رہا ہے یہ نیچرل ہے یہ تکبر نہیں ہے باپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی اب آپ باپ کے سامنے سینہ چھوڑا کر رہے ہو یہ عزت نہیں ہے یہ کیا ہے کبر ہے تکبر ہے بھائی تم اپنے باپ سے یہ نہیں وہ تو تمہارا باپ ہے لوگ کہتے ہیں نا جب کسی کو تانہ دینا ہوتا ہے کہ وہ اس کو آنے دو ہم اس کا بھی باپ ہے کہتے ہیں نا لوگ یعنی اس چیز میں ہم اس کا بھی باپ ہے ہم اس سے دو ہاتھ آگے ہیں تو والدین کے سامنے اکڑنا اپنے بڑوں کے سامنے اکڑنا علماء کے سامنے اکڑنا بزرگوں کے سامنے اکڑنا یہ اکڑ اس کو یہ نہیں کہیں گے عزت کا حصول بلکہ اس اکڑ کو کیا کہا جاتا ہے تکبر اور بڑوں کے سامنے چھوٹا بن کے رہو اپنے جیسوں کے سامنے یا اپنے ماتحتوں کے سامنے جو ہے نا وہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے اور وہ نہ بھی چاہیئے ہاں کوئی بڑا زیادہ بزرگی کر دے اور آپ کی حیثیت کو بہت زیادہ گھٹا دے اس پہ بھی انسان کو افسوس ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کی رعایت کیا کرتے تھے تب ہی تو نبی جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزتدار لوگوں کو بہت عزت دیتے تھے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں چاہے وہ کافر کیوں نہ ہوں کیونکہ جب ایک دفعہ کسی کو معاشرے میں عزت ملتی ہے تو وہ کافر بھی اگر ہوگا نا تو وہ اپنی بیزتی نہیں چاہے گا کبھی نہیں چاہے گا ابو سفیان سردار تھے ساری زندگی سرداری میں گزاری اسلام دشمنی میں گزاری لیکن جب مکہ فتح ہوا ابو سفیان مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو پیشانی کے بال سے پکڑ کے گھسیٹا ہو گھوڑے کے پیچھے باندھیا ہو کہ ان کو مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹا جائے انہوں نے ساری زندگی اسلام دشمنی میں گزاری ساری زندگی یہ کیا ساری زندگی یہ کیا نہ 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 بھئی سردار آدمی ہیں تو اب اسلام قبول کیا ہے تو ان کو ایسا پروٹوکول دیا جو دوسروں کو نہیں دیا کیا فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کا خون ہم پر حرام ہے بس جنگ ہے نا جو بھی دشمن آئے گا گردن اڑے گی اس کی لیکن جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کا خون اس کی گردن نہیں اڑے گی اس کو آمن مل گیا کتنی عزت دی کتنی عزت دی ابو سفیان کو کیونکہ سردار تھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے غزوہ اہد میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان کیا تھا ستر آدمی جو شہید ہوئے ہیں صحابہ میں ستر بڑے بڑے صحابہ اس میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا تھا نا غزوہ اہد میں کتنا نقصان پہنچایا پھر صلحہ ہدیبیہ میں جو لڑنے کے لئے آئے وہ خالد ابن ولید آئے لیکن جب صلح ہو گئی تو خالد ابن ولید تلوار کی نوک سے اسلام نہیں قبول کر رہے تھے عزتدار آدمی تھے نا اس میں زلت محسوس کرتے تھے بھائی میں شکست کھا کہ اسلام قبول کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئزت دی اور ایک قاسد بھیجا اور کہا کہ خالد ابن ولید سے جا کے کہو کہ تمہارے جیسا سمجھدار آدمی ذہین آدمی ابھی تک کافر ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا بڑی تاجب کی بات ہے اتنا ذہین آدمی اتنا ہوشیار آدمی اور ابھی تک اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آرہا اور پھر یہ بھی فرمائے کہ تم اگر اسلام قبول کرو گے تمہیں یہاں عزت ملے گی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا پھر جب اسلام قبول کیا تو اب آپ دیکھیں انہوں نے ساری قربانیوں کا رخ غیر مسلموں کے خلاف پھیر دیا اسلام دشمنوں کے خلاف کیسی قربانی ادیس ساری زندگی لڑتے رہے اور پھر جب حضرت عمر کا دور حکومت آیا تو حضرت عمر نے ان کو معذول کر دیا کوئی بھی اپنی ویزتی محسوس نہیں کی انہوں نے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو نبی نے کمانڈر بنایا تھا مجھے تو ابو بکر نے کمانڈر بنایا تھا اور میرے ہاتھ پہ اتنی بڑی بڑی فتوحات ہیں عمر کون ہوتے ہیں مجھے معذول کرنے والے اگر یہ کہہ دیتے تو یہ کیا ہوتا تکبر میں کہہ رہا تھا نا عزت کی تلاش الگ چیز ہے تکبر حضرت خالد بھی چاہتے تھے مجھے عزت ملے چاہتے تھے نا عزتدار آدمی تھے بے عزتی نہیں چاہتے تھے اپنی عزت مل گئی اسلام میں لیکن حضرت عمر کہہ رہے ہیں آپ معذول ہیں اب اگر کہتے ہیں نہیں میں امیر بنوں گا تو یہ عزت کا حصول نہ ہوتا بلکہ یہ کیا ہوتا تکبر صرف یہ بھی نہیں کہ فوراں معذول ہو گئے ہم ہوتے تو کتنے دلائل لیتے ہیں مجھے تو نبی نے بنایا ہے مجھے تو نبی نے سیف اللہ کہا ہے مجھے تو ابو بکر نے بنایا آپ کون ہوتے ہیں معذول کرنے والے نا 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 فوراں معذول ہو گئے لوگوں نے کہا کہ آپ تو امیر تھے آپ تو کوئی تو نبی نے بنایا فرمایا ہے کوئی بات نہیں پہلے کمانڈر بن کے لڑتا تھا اللہ کی راہ میں اب سپاہی بن کے لڑوں گا سپاہی بن کے لڑنے کا اپنا مزہ ہے ذرا بھی تو یعنی دل تنگ نہیں ہوا ذرا بھی اپنی بیزتی محسوس نہیں کی تو یہ ہے عزت کا حصول اور تکبر ان دونوں میں فرق ہوتا ہے ہم بعض دفعہ تکبر ہوتا ہے ہمارے اندر ہم سمجھ رہتے ہیں کہ میں اپنی بیزتی برداشت نہیں کرتا تو بیزتی نہیں ہوتی آپ کو شیطان کی طرح بڑا بننے کا ہر جگہ شوق ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی یاد رکھو کہ بات سے بات نکلتی ہے جو بڑوں کے سامنے ضرورت سے زیادہ بولنا یہ بھی تکبر ہے جب بڑے حضرات بیٹھیں ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ ہمارے جب اسادزہ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی مسئلہ ہم سے پوچھتا ہے تو ہم نہیں جواب نہیں دیتے بھئی یہ بڑے بیٹھیں ان سے پوچھو ہم ایسے بن جاتے ہیں جیسے کیا ہوں جاہل آتا ہی نہیں کچھ ہمیں ایسے بن جاتے ہیں جاہل جیسے جب تک وہ خود آرڈر نہیں دیں گے نہیں ہوتا بھئی تو یہ چیز ہم نے الحمدللہ مدرسوں میں تو دیکھی ہے باہر کی دنیا میں باہر کی دنیا میں ایسا نظر آتا ہے ہر آدمی فنٹر بناوے کہتا ہے جتنا مجھے آتا ہے اتنا کسی کو بھی نہیں آتا